السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام بھی خیر وافیسے ہوں گے اچھا میں کافی دنوں سے کچھ طبیعت کی وجہ سے اور کچھ فارم کے کام کی وجہ سے میں نے اپنا اصل کام چھوڑا ہوا تھا تو وہ میں نے پھر سے ابھی سٹارڈ کیا کچھ بھائیوں کے میرے پاس کوئی پیمنٹ آئی ہوئی تھی صدقہ جاریہ کے لیے اچھا جب یہ کوئی بھی نیک کام کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مجھے جو ہے نا اب یقین کر رہے ہیں کہ ہماری ایسے کوئی ویڈیوز لگ رہی ہوتی ہیں تو اس میں کبھی کبھی ایسا لگ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ویوز کام آ رہے ہیں دیکھیں ویوز میرا تو ہمیشہ مقصد یہی رہا ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا میری ویڈیوز کا مقصد یہی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو امانت ہے میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور مساجد ہم جو بنا رہے ہیں انشاءاللہ ان تک پہنچنے کا ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ ثواب مل رہا ہوں ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں یقین نہیں ہے کیونکہ ویڈیوز بناتا ہوں پتہ نہیں میرا یا ثواب رہتا ہے یا نہیں رہتا لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ میری ان ویڈیوز سے کافی دوستوں کو اور کافی غریب بھائیوں کو جو مستحق ہیں ان کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے تو اچھا میں ابھی ابھی جا رہا ہوں ایک گھر ایک بلکہ بعد میں گھر پہ جائیں گے پہلے میں آپ کو مسجد دکھاتا ہوں جہاں پر ہم نے وضو خانہ سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ایک بھائی ہیں دوبائی بھی ہوتے ہیں سعودی ارامے بھی ہوتے ہیں شیخ افتقار صاحب اللہ تعالیٰ ان کے رسک میں برکتہ فرمائے انہوں نے تیس ہزار ہمیں بھیجا ہے وہاں سے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہمیں پیسے بھیجوائیں تو انہوں نے وہ ہمیں پیسے بھیجوائیں الحمدللہ اور میرے لئے انہوں نے بہت ساری دعائیں بھی کی اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ پینڈی میں اگر کوئی جاننے والے ہیں ڈاکٹر تو ان سے بھی رجوع کریں حسنین بھائی کے بارے میں ان کو ساری آگاہ کریں ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی اچھا نراستہ نکل آئے تو ویڈیو کے ذریعے شیخ سب میں آپ کا بھی تحت دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پہ جو آپ نے یہ امداد بھیجی ہے اور آپ کی امداد کو میں کہاں لگانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور تمام بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا پلیز پلیز مہربانی کریں آپ ہماری سپورٹ کریں تاکہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام کہیں رکے نہ ہمارا ٹھیک ہے آپ کے بھی ثواب کا ذریعہ بنے ہو سکتا ہے میرے ثواب کا بھی یہ ذریعہ بن جائے تو ابھی اب آپ کو مسجد دکھاتا ہوں جہاں پر ہم نے وضو خانہ سٹارڈ کیا ہوئے وہاں پہنچ کے پھر اس کے بعد میں وہ چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو میں نے کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے یہ زیادہ ضروری تھا چلے ابھی مسجد کی طرف چلتے ہیں اچھا یہ اینٹے یہاں پر اتار دی گئی ہیں یہ مسجد ہے الحمدللہ اور یہ آپ بھائیوں کی محبتوں کی وجہ سے الحمدللہ کافی کمپریٹ ہو چکی ہے کلر وغیرہ سب کچھ ہو گئے الحمدللہ اماد بھائی کی محبتوں سے اور آپ سب بھائیوں کی دعاوں سے یہاں پر یہ وضو خانہ بن رہے ہیں یہاں پر وضو کرنے کی جگہ بنا کے انشاءاللہ اس کے بعد پھر باتروم کی طرف چلیں گے اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ ہو گیا اب اس کے بعد میں چل رہا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لازمی میں آپ بھائیوں کی محبت ہے میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ ہمارے پانچ یا دس منٹ جو آپ کے لیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں پر امادہ کریں آپ یہاں ہمیں نہیں تو کم سے کم اپنے علاقے اپنے گھروں کے ساتھ کہیں بھی آپ یہ ان لوگوں کے کام آ سکتے ہیں جو ہم اپنا ٹائم نکال کے ان کے کام آ رہے ہیں انشاءاللہ اچھا اب ہم چل رہے ہیں اس بھائی کے گھر پچھلی بار میں نے ان کے وہاں پر نلکہ لگوایا تھا اور میں نے آپ بھائیوں کو دکھایا بھی تھا کہ یہ خالی پلات ہے دو مرلے ہیں ان کے یقین کریں کہ وہ دو مرلے ابھی تک ان کے پاس گھر نہیں ہیں کبھی وہ لڑکی اپنے ماں کے گھر جاتی ہے رہتی ہے وہاں پر جا کے اور کبھی اس کی لڑکے کے ماں کا ایک ہی کمرہ ہے جس کے چھے بیٹے ہیں اور کبھی وہ وہاں پر رہتے ہیں مجھے یقین کریں کہ بڑا عجیب سا لگا کہ میں تمام بھائیوں کی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تمام بھائیوں کے گھر بنوائیں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ استطاع دی دو ابھی فی الحال میں نے وہاں پر شروعات کی ہے دو ہزار اینٹ وہاں پر ڈلوا دی ہے ابھی اور بھی جس طرح امداد ہمیں آتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بھائی ہمیں سپورٹ کرتے جائیں گے تو ہم ان کے گھر تقریباً کمپلیٹ کر پائیں گے تو مجھے آپ بھائیوں کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری ویڈیوز کو بھی شیئر کریں اور جتنا ہو سکے آپ آپ کے دوست کوئی بھی بھائی سپورٹ کریں تاکہ ان غریب کے جو ان کے جو صرف ایک کمرہ بنا رہے ہیں کوئی چار فی الحال چار دواری نے ابھی ایک کمرہ بنانے کا ان کو وعدہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی محنت کر کے انشاءاللہ چار دوائی ہم پوری کر لیں گے تو بہت زیادہ خوش تھے اور میری ابھی یقین کریں کہ جب میں ان کی حالت بیان کر رہا ہوں اور جب ایسی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں تو میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی بہت زیادہ حالات لوگوں کے بہت زیادہ خراب ہیں آپ اور میں آپ فی الحال تو یقین کریں کہ ہم یا تو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ آج نیا بائیک لیا ہے تو نیا مادل لے لیں گاڑی لیا ہے تو اس سے اچھی لے لیں میں تو حالانکہ آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے لوگ یہاں پر پڑے ہیں جن کے گھر تک نہیں ہیں رہنے کے لئے جگہ نہیں ہیں تو اگر آپ اور میں تھوڑی سی بھی کوشش کر لیں تو بہت سارے لوگوں کے ہم کام آ سکتے ہیں اور یقین کریں کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ایک بار غور کریں کہ ہم اپنے پوری زندگی میں کتنے فضول کام کرتے ہیں جن کے علاوہ بھی ہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہاں پر ہم اپنا پیسے ضائع کر دیں تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے جتنا ہو سکے لہذا تمام بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے میری امداد کریں تاکہ میں ان تک وہ آپ کی امداد پہنچا سکوں اور ان کے کام آ سکوں ان کا گھر بنوا سکوں ابھی چل رہے ہیں وہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر میں انٹے ڈلوا دیا انشاءاللہ وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ دکھانے کا مقصد آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب بھائی جس طرح ابھی تک میرا ساتھ دیتے ہیں آگے بھی ساتھ دیں گے تو چلیں ابھی چلتے ہیں ان کے پر یہ انٹ یہاں پر آ چکی الحمدللہ یہ دوہزر انٹیں آ گئی ہیں ان کا سٹارٹ کرنے کے لیے یہ وہی پلوات ہے جو آپ کو دکھایا تھا پہلے بھی میں نے یہ دیکھیں یہ یہاں پر بنایا جا رہا ہے گھر اور یہ ہے وہ نلکہ جو پچھلی بار لگوا کے گئے تھے ہم چلیں اللہ تعالی خیر کرے اللہ تعالی تمام بھائیوں کو اتنا رزق دے الحمدللہ کسی کو کسی رزق کی کمی نہ آئی انشاءاللہ ٹھیک ہے ججا مہربانی مہربانی اللہ خوش رکھا اچھا وہاں بابا جی کھڑے تھے تو ان کے سامنے وہ مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے کوئی بات کروں ان کی کہ ہم آپ کو گھر بنوا کے دے رہے ہیں کیونکہ بند تو ویسی رہا ہے لیکن وہ اب بار بار جتانا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا چلیں اب آپ نے بھائی راجہ سنین کو جاتے دیں اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب ہماری سپورٹ کریں گے ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ یہ ان کے رومز جو ہے نا یہ مکمل کروا پائیں انشاءاللہ اب اپنے بھائی راجہ سنین کو جاتے دیں اپنی دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ